اسلام علیکم میرا نام نگت افریدی ہے اور میں یونس افریدی کی بیو ہوں میرے شوہر کو 1997 میں مرڈر کیا تھا گھارڈ بائی پاس روڈ پہ اور اس جرگے کا ہیڈ جو تھا نادر شاہ افریدی شہریار افریدی کا والد اور میرے شوہر کے دادا لگتے تھے اور یہ قتل شہریار افریدی کے بہنوئی نے اس کے والد کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا اور میں ابھی بیس سال سے بائیس سال سے انصاف کے لیے دوڑ دوڑ کے انہوں نے قاتل کو مفرور کرا دیا اور اکیس سال سے وہ مفرور تھا اس کے بعد جب آ کے میں نے میڈیا کی ہیلپ لی تو اس مفرور کو انہوں نے زمانتے کرا کے ازاد کرا لیے تاکہ ان پہ یہ بات نہ آئے یہ اس وقت سے لگتار میری زمینوں پہ قبضے کے لیے کوش ہیں پہلے بھی میں یہ زمینوں سے سارے قبضے چھوڑا چکی ہوں ابھی بھی یہ ایک زمین میں بیچ رہی تھی اس کے میرے پاس پورے ڈاکیمنٹس تھے پوری فائل میں نے تیار کی ڈی سی آفیس میں بار بار ایک سال میں آتی جاتی رہی جب پورا ریکارڈ تیار ہو گیا اور میں نے ڈیلنگ کی تو انہوں نے میری فائل بھی غائب کرا دی اور شہریار افریدی کا بھائی سوہیل افریدی اپنے بھائی کے گارڈ لے کے سرکاری گارڈ اور سرکاری گارڈیاں لے کے ادھر آیا ہے اور اس نے میرے مزدور بھگائیں ہیں انہوں نے وائی فائرنگ بھی ان پہ کی تھی اس کے بعد میں پولیس سے بار بار ہیلپ لینے کی کوشش کرتی رہی لیکن پولیس نے بالکل اف آئی آر نہیں کٹی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی میں آئی جی تک چلی جاتی تھی تو آئی جی صاحب ضرور ان کو پوچھتے تھے اور روک دیتے تھے لیکن جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے پرویس خٹک صاحب وہ تو سنتے ہی نہیں تھے اس کے بعد جتنے آئے ہیں یہ نہیں سنتے آئی جی سمیت کوئی بھی نہیں سنتا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کدھر جاؤ میں ریکویسٹ پہلے پی ایم صاحب سے بھی کی تھی اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کی تھی دوبارہ میں زیادہ ریکویسٹ میں چیف آف آرمی سٹاف سے کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو قبضہ گروپ قبضہ مافیا شہریار کے انڈر سایہ کوہٹ میں قبضے کر رہے ہیں ان سے میں بچائیں خدا کے لیے انہوں نے کسی عورت کو اپنا حق نہیں دیا ہوا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فیس بک پہ اس نے بہن کا جنازہ اٹھا کے اپنی فوٹو شیئر کی ہے اس بہن کو بھی انہوں نے شیئر نہیں دیا تھا اور وہ ستیلی بہن تھی اس کی ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھی گیارہ سال کے اس لڑکے اس نے اپنے حق میں فیصلہ لیا تھا اور یہ اپنی بہنوں کے جنازے اٹھانے کے لیے نہیں جاتے ہیں یہ صرف اس کو کسی نے پہلے بہن کا جنازہ انہوں نے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اس نے شیئر نہیں دیا تھا اس بہن کا بھی انہوں نے اس لیے کہ چلو فیس بک پہ ڈالو جی تب بہت باتیں ہوئی تھی انہوں نے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہ ڈراما کیا تو میری ریکویسٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی اور عمران خان صاحب سے میں نے بہت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے اگر آپ لوگ اسی طرح سسٹم یہ گندہ سسٹم رکھیں گے جہاں سے مجھے اس لام رات سے بیوہ عورتوں کو دوڑ دوڑ کے ادھر آنا پڑے گا کے پی کے خالی آپ نے اس کا ایک امیج فیک امیج بنایا ہوئے اگر کسی نے پوچھنا ہے آپ میرے سے آ کے پوچھو بیس ساتھ سے لڑائی میں نے کیسے لڑی ہے میرے سے آ کے پوچھو کی پی کے پولیس کیا کرتی ہے کی پی کے پولیس کی بچیاں میرے آگے روتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا عشر کیا جاتا ہے شہریار کے بجائے لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نوکر کرائیں صرف اسی کی فیملی آپ بتائیں پورے کوارٹ میں صرف یہی فیملی رہ گئی ہے شہریار کی والدہ کے بچے جن میں سارا ٹیلنٹ بھر رہا ہوئے جو اس کے پی اے بھی ہیں جو جوب کرتے ہیں گیس کمپنیوں میں اور سال سال کی چھوٹیاں لے کے وہاں پی اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں منشیات ایک بندہ زبیر اسد زبیر جس کو اس نے ڈی ایس پی وہ ان کے گروپ کا حصہ ہے منشیات کیس میں او ایس ڈی تھا ہو کس طرح وہ بنے ہیں خدا کے لئے سارے میرے کوارٹ عوام سے کی پی کی عوام سے سب سے اپیل ہے خدا کے لئے اکھٹے ہوں اس گندگی کو سر سے اسی طرح صاحب کریں جسنا پی ٹی آئی کے لئے ہم سب نے مل کے کام کیا تھا ہم سب کو اکھٹا کرنا پڑے گا ہم سب کو یہ گندگی صاحب ہم نے آگے جانے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ترقی دینی ہے ہمارے ٹیلنٹیڈ بچے آپ کی ہم سب کے پیچھے بیٹھے ہوں ہیں یہ گندگی جن میں نہ بکول شیخ رشید نہیل نہ کارا نہ کمے یہ سب آگے آکے بیٹھے ہوں کسی صاحب سے بیٹھے ہوں اور پھر یہ آپ خود بتائیں فواد چودری نے کہا تھا سیفران وزارت جو ہے خزانے پہ بوجھ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں یہ خزانے کا بوجھ آپ نے ہمارے سر پہ لاد دیا جب آپ نے اس کو کسی بھی اپنی رپورٹوں پہ انکوائری پہ آپ نے اس کو اٹھایا ہے دوبارہ آپ کیوں لے کے آئیں پہلے یہ بتائیں سارے منشیات فروش تو اس کے آس پاس کھڑے ہوئے تصویریں ان کے چاہا رہے ہوتے ہیں جب ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو نہ انکوائری ہوتی ہے نہ وہ ویڈیو آتی ہے کیوں یہ کس حساب سے کے پی کے چل رہے ہیں جو ان کے بندے پکڑے گئے ان کی ویڈیو کدر ہیں ان کی باقی چیزیں کدر ہیں آپ ہمیں بتائیں ان کے کیس کدر ہیں وہ بندے کدر ہیں تو یہ میری میں کیونکہ اس وقت میں سب سے دہ اور ابھی بھی میرے زمین اللیگلی بیچ چکا ہے جس کا کیس کوٹ میں چل رہا ہے سٹے آرڈر ہوا ہوئے اور اتنے دھڑلے سے سوہیل افریدی بیچ کے میری زمین اور وہاں سے میں دوڑ کے وہاں کنسٹرکشن شروع کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں میں کدر جاؤں کام پہ جا کے میں ریکویسٹ کروں کس کو بولوں تو اسی لئے میری چیف آف آرمی سٹاف سے خدا کے لیے خدا کے لیے آپ ہیلپ کریں ہماری کیونکہ یہاں جو سسٹم چل رہے ہیں یہ زیادہ دیر لوگ نہیں برداشت کریں گے شکریہ